موسیقی السلام علیکم ایوریون ایوپ این پری ایوالا ڈوئنگ ونڈر فلس آج میں آپ کے ساتھ بہت زبادہ سی ونٹر سپیشل پنجیری کی ریسپی شیئر کروں گی آپ سب جانتے ہوں گے کہ اس میں ایسے انگریڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ جوائنٹ پین اور باڈی پین آئی سائٹ کی ویکنیس اور بونز ویکنیس اور دماغی تونائی کے لیے اور جسمانی گرمائش اور تونائی کے لیے بہت افیکٹیو ہیں لیٹس سی ہمیں کن انگریڈنٹس کی ضرورت ہے لیٹس سٹارٹ 1.5 کپ بادام 3.4 کپ گوند 1 کپ اکھروڈ 1 کپ کشمش 1 کپ کاجو 1 کپ پستا 3 کپ مکانے 1 کپ ڈیسیکیٹڈ کوکوناٹ یعنی کہ پسا ہوا ناریل 1.5 کپ ناریل نے بلکل باریک فلیکس بنائی ہے میں نے کھوکوناٹ فلیکس ہے اس کے علاوہ اس میں 1 کپ سوجی اور چینی بھی یوز ہوگی وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کتنی شامل کرنی ہے سب سے پہلے ایک پین میں میں دو سے تین ٹیبل سپون دیسی گھی ڈالوں گی اس کو اچھے سے گرم کروں گی اور پھر میں اس میں گوند ڈال دوں گی اور اپنے گوند کو تھوڑا تھوڑا کر کے فرائے کرنا ہے تاکہ سارا اکولی فرائے ہو جائے اور اس کے فرائے ہونے کی نشانی ہے کہ یہ پاپکون کی طرح پاپ ہو جائے گا اور بلکل اندر سے سوفٹ ہوگا تاکہ گرائنڈ ہونے میں آسانی ہو اور یہاں پہ گوند بلکل اچھے سے فرائے ہو گئی ہے اب اس کو میں ایک بول میں نکال لوں گی اب میں دوبارہ اسی پین میں گھی گرم کروں گی اور اس میں کاجو شامل کروں گی اس کو اچھے سے ہم نے میڈیم آنچ پہ گولڈن ہونے تک فرائے کرنا ہے دھیان رکھے گا کہ جل نہ جائیں تو کنٹینیوسلی ہم نے اس میں چمت چلاتے رہنا ہے کاجو بھی فرائے ہو گئے ہیں اب اس کو بھی میں بول میں ٹرانسفر کروں گی اب پستہ فرائے کریں گے اس کو ہم نے صرف ایک سے دو منٹ کے لئے میڈیم فلیم پہ روست کرنا ہے ہلکی سی خوشبو آنے پر اس کو بھی ہم نکال کے بول میں ٹرانسفر کر لیں گے سارے نٹس کو فرائے کرتے کرتے ہم نے بول میں ٹرانسفر کرتے رہنا ہے اور اینڈ میں ہم اس کو گرائنڈ کریں گے اب یہاں پہ میں نے والنٹس ڈال دیئے ہیں اس کو بھی ہم دو منٹ تک اچھے سے فرائے کریں گے اکھروٹ کو بھی ہم نے روست کر لیا ہے خوشبو آنے لگی تو اب اس کو بھی میں بول میں ٹرانسفر کروں گی یہاں پر اگین گھی ڈال کے میں نے بادام ڈالے ہیں اس کو ہم ایک دو منٹ فرائے کریں گے جب اس کی بھی خوشبو آنے لگے گی تب ہم اس کو بھی بول میں ٹرانسفر کر لیں گے اب اگین گھی گرم کر کے اس میں میں مکھانے روست کروں گی اس کو بھی ہم دو سے تین منٹ روست کریں گے اور اسے بھی بول میں ٹرانسفر کر دوں گی اب میں تھوڑے سے گھی میں کشمش کو فرائے کروں گی لیکن اس کو ہم الگ بول میں رکھیں گے کیونکہ ہم نے اس کو بعد میں پنجیری میں ایڈ کرنا ہے ویسے کشمش کو فرائے کرتے ہوئے وہ پھول جاتے ہیں لیکن یہ بڑی کشمش ہی تو اس لیے پھولی نہیں اب میں ان روستےڈ نٹس سے کچھ نٹس الگ کر لوں گی جو کہ ہم پنجیری بنانے کے بعد اس میں ایڈ کریں گے اب ان نٹس کو کورسلی گرائنڈ کرنا ہے چوپر چھوٹا ہے اس لیے میں ان کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے گرائنڈ کروں گی فرسٹ بیچ کو میں نے کورسلی گرائنڈ کیا ہے اور سیکنڈ بیچ کو میں تھوڑا سا زیادہ گرائنڈ کروں گی نٹس کو گرائنڈ کرنے کے بعد میں اس کو ایک بول میں ٹرانسفر کروں گی اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی تاکہ کورسلی گرائنڈڈ اور فائن گرائنڈڈ آپس میں اچھے سے مکس ہو جائیں دوسری طرف میں کڑائی میں اگین ایک کپ دیسی گھی گرم کروں گی اور اس میں شامل کروں گی ایک کلو سوجی آپ دیسی گھی اپنی مرضی سے کمیں زیادہ کر سکتے ہیں اب میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی اور اس کو ہم نے خوشبو آنے تک بھوننا ہے یہاں پر اچھے سے بھونائی ہو گئی ہے سوجی کی اب اس میں میں شامل کروں گی ون ٹی سپون الائچی پاوڈر اس کو بھی ہم اچھے سے مکس کریں گے اور اب میں اس میں شامل کروں گی ایک کپ ڈیسیکیٹڈ کوکو نٹ اس کو ہم نے اچھے سے بھوننا ہے دو منٹ کے لیے اور دن سٹوو آف کر لیں اور اس کو ہلکا سا تھنڈا ہونے کے بعد میں اسے ایک بڑے برطن میں ڈال دوں گی اور اب میں اس میں گرائنڈیٹ پاوڈر شامل کروں گی جو کہ ہم نے نٹ سے بنایا تھا اس کو بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اب میں اس میں دو کپ پراؤن شوگر ڈالوں گی جو کہ پاوڈر ہے آپ اس میں وائٹ شوگر بھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں اب میں فرائیڈ کشمش شامل کروں گی کشمش ڈالنے کے بعد اس میں باری کٹا ہوا ناریل بھی شامل کر دوں گی اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ سوجی چینی اور نٹس پاوڈر اچھے سے مکس ہو جائے اور یہاں پر ہماری پنجیری بہت اچھے سے مکس ہو گئی ہے اور ریڈی ہے میں نے ایک کلو سوجی کی پنجیری بنائی ہے آپ نے اگر کم بنانی ہے تو آپ انگریڈنٹس کو ہاف کر دیں اور اگر زیادہ بنانی ہے تو دبل کرتے جائیں اور یہاں پر ہماری پنجیری زبا دستی تیار ہو گئی ہے اس کو آپ ائر ٹائٹ کنٹینر میں بند کر کے دو سے تین مہینے آرام سے انجوائے کر سکتے ہیں اگر آپ میرے چانل پر نیو ہیں تو میرے چانل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ بھی اسے شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں مجھ سے شیئر کریں کہ آپ کو مزید کونسی ریسپیس چاہیے مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کرنا نہ بھولیے گا ملتی ہوں آپ سے مزید مزیدار سی ریسپیس کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ ہیپی وینٹرز